جملہ اہل اسلام اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الالسما ان کی حیات اور پھر نزول الالعرق بھی قطعی اور محکم دلائل سے ثابت ہے جو کسی تعویل کا محتاج نہیں لہٰذا جو طبقہ اور گروہ ایسے بنیادی عقائد کا انکار یا تعویل کر کے کافروں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے ایسا کرے اسے کون روک سکتا ہے اور اس مسئلے پر بے شمار کتابیں آ چکی ہیں لیکن ہٹ دھرمی کا کیا علاج ان سب دلائل کے مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ایسے نام نہاد محققین اور ان پر یقین رکھنے والوں کے ایمان کا کیا بنے گا جب وہ ان کی آمد کے منکر ہیں جبکہ قرآن و سنت اجماع عمد سے یہ بات بلکل آیا ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا رفع الہ السماء ان کی حیات اور قیامت سے پہلے ان کا زمین پر نازل ہونا محصوص قطعیہ و قرآنی آیات سے ثابت ہے جس کا انکار کافر ملحد اور زندیق کے سوا کوئی نہیں کر سکتا باطل پلستوں پر براہین قطعہ اور عدلہ ساتعہ کا کچھ اثر نہیں ہوتا وہ اپنے انا اور زد پر قائم رہتے ہیں بھلا شیطان کی ہدایت کس کے بس میں ہیں بدلنا ہے تو میں بدلو طریقے میں کشی بدلو وکرنا ساغر و میں نہ بدل جانے سے کیا ہوگا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قتل دجال کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الہ السماء ان کی حیات اور نزول الہ لڑت اور قتل دجال کے سلسلے میں اس سے پہلے کتب تفسیر وغیرہ سے مضبوط اور صریح حوالے سامعین اکرام سن چکے ہیں قرآن کریم کے آیت کریمہ اور اس کی تفسیر بھی ملاحظہ کر چکے ہیں اب اس باب میں چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ حضرات زین نظر کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الہ السماء حیات اور نزول الہ لڑت کی احادیث متواتر ہیں سب کا استعاب و احصہ مطلوب نہیں صرف بعض احادیث کا باحوالہ ذکر کرنا مقشود ہے جن سے معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کر کے اس کے برپا کیے ہوئے فتنوں سے امت کو نجات دیں گے پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جوایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے البتہ ضرور بالضرور تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے حاکم اور عادل ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور لڑائی کو موقوف کریں گے اور مال بکسرت تقسیم کریں گے یہاں تک کہ مال قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا اور اس وقت ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے زیادہ بہتر ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کی تائیت قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے یہ پڑھو جس کا ترجمہ ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا ضرور بالضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائے گا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم اٹھائے بھی فرما دیتے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوتا اگر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قادر مطلق ذات کی قسم اٹھا کر اور پھلیو شکرن کی جملے میں لام تاقید اور نون تاقید فقیلہ سے اس کو نہایت ہی موقت کر کے فرمایا ہے کہ لا محالہ اور ضرور تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اتنی اور ایسی تاقیدات کے حلفی بیان میں کون اقل مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں شک کر سکتا ہے صرف وہی کرے گا جو ایمان اور اقل و وسیرت سے کلیت محروم ہوگا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر حقیقتاً سلیق توڑیں گے اور نصارہ پر یہ واضح کریں گے کہ تم سلیق کی تعظیم کرتے رہے اور میں اس کو توڑ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تعظیم کے قابل نہیں بلکہ نیستو نابود کرنے کے لائق ہے اور اسی طرح نازل ہونے کے بعد خنزیر کو ختل کر کے عیسائی اوپر یہ ظاہر کریں گے کہ تم اس کو حلال سمجھتے رہے اور اس سے محبت کرتے رہے اور میں اس کے وجود کو ہی ختم کر رہا ہوں اور جب کافر ہی نہ رہے تو قتال اور جہاد قصے کیا جائے گا اور جب اہل کتاب اور دیگر زمی کفار ہی نہ رہے تو جزیہ قصے وصول کیا جائے گا اس لئے ان کی آمد کے بعد لڑائی اور جزیہ موقف ہو جائے گا اور ظلم و جبر مٹ جائے گا اور عدل و انصاف کے نفاذ اور زمین کی برکات کی وجہ سے کوئی غریب اور محتاج نظر ہی نہ آئے گا کہ اس کو مال دیا جائے اور وہ قبول کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور نیری برکت ہوگی گویا وہ یوں گویا ہوں گے سنیں جو اس کو اسے تحیر جو اس کو برتے اسے تردد ہماری نیکی اور ان کو برکت عمل ہمارا نجات ان کی ہم نے ایک حدیث کے ذکر پر اکتفا کیا ہے اس کے علاوہ حضرت شیخ مدد اللہ نے مسلم جلد اول شفہ ستاسی مسند احمد جلد تین صفہ تین سو پینتالیس تیسری حدیث مسلم جلد دوم صفہ چار سو ایک ترمیزی جلد دوم صفہ سنتالیس ابن ماجہ صفہ تیس مستدرک حاکم جلد شہارم صفہ چار سو تیرانوے پر ہے اور چوتھی حدیث مسلم جلد دوم صفہ چار سو تین اور مسند احمد جلد دوم صفہ چھہ سٹ اور مستدرک جلد چہارم صفہ پاسسو تینٹالیس و کنزو عمال جلد شات صفہ دوسو اٹھاون پر ہے ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد کپڑوں میں ملبوس اور فلشتوں کے پروپر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق میں سفید مینار پر حضرت عربہ بن مسعود کی شکل میں اتریں گے دجال جو چالیس دن رہ کر گمراہی پھیلا چکا ہوگا اسے طلب کر کے قتل کریں گے نوزول عیسیٰ علیہ السلام اور جماع امت منکرین حدیث میں قرب غیامت کے متعلق مسلمانوں کے مرکزی عقیدے کو بیبنیات قرار دے کر بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ امت مسلمہ میں اول سے آخر تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اہل سنت والجماعات نے نوزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو کبھی بھی عقائد سے خارج کیا ہو ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہنفی بھی کہتے ہیں اور علم و عمل کی پہچان بننے کے لئے علماء راسخین علم سے بھی اپنے آپ کو منصوب کرتے باز نہیں آتے ایک صاحب تو لکھتے ہیں کہ اجماع امت کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے ان کی زہر افشانی کے مسموم اثرات سے امت کو بچانے کے لئے پہلے ہم نے اجماع امت کا قابل دلیل ہونا لکھا ہے اور اب ہم قرآن و حدیث کے بعد اجماع امت کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں مولانا محمد سرفلا سفتر لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کا عقیدہ ضروریات دین میں شامل ہے یہی وجہ ہے کہ آئمہ متحدین رحمہ اللہ علیہ حضرات فقہہ اسلام حضرات محدثین حضرات مفسرین اکرام اور حضرات صوفیہ عذاب وغیرہم سب ہی وضرگان دین اس عقیدے کو عقائد اور ایمانیات میں شامل کرتے ہیں اور صلیح اور واضح الفاظ میں اس کو حق اور ایمان کہتے ہیں چند حوالے ملاحظہ ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا حق اور یقیناً ہونے والی چیز ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مختصر کتاب الفقہ الاکبر جس میں انہوں نے مختصر طور پر اصولی اور بنیادی عقائد اور فقہی اصول کا ذکر کیا ہے یہ بھی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا حق اور ضروری ہے یہ بات پیش نظر رہے کہ الفقہ الاکبر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہی کی تعلیف و تصنیف ہے معتذلہ وغیرہم نے الفقہ الاکبر کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیف ہونے کا انکار کیا ہے مگر ان کا قول تاریخی طور پر مردود ہے